آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس کے موضوع پر کچھ گزارشات ارز کرنا چاہوں گا اسرائیل کے ناسور کا سب سے اولین فیصلہ انیس سو سترہ میں برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے جبری معاہدے کے تحت ہوا اور اس وقت سے فلسطین کی سرزمین پر بستیاں قائم کرنے کا یہودیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہمیں پاکستان کی پوزیشن معلوم کرنی چاہیے پاکستان نے انیس سو چالیس کی قرارداد میں جس میں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی اسی کا حصہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیوں سے اختلاف کا اظہار کیا ہے اور فلسطینیوں کے شانہ و شانہ کھڑا ہونے کا اعلان اسی اعلان پاکستان کے اندر موجود ہے جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی نویت کا ذرا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے کہ بانی پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلا تفسرہ کیا کیا اور اسرائیل کے صدر نے سب سے پہلا بیان جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیادوں میں سب سے اولین بنیاد یہ ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہمارا مقصد ہوگا سو اسرائیل کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے اور پھر اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس بنیاد پر پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیں اور اس کے لیے لابین کریں تو آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے وہ جو دنیا میں ایک بحث چل رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے ہمیں اس پر بھی تعجب تھا کہ جہاں فلسطین کو تسلیم کرنے اور فلسطینی حکومت کے جائز قرار دینے کی قراردادیں دنیا میں آنے چاہیے وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہوئی لیکن سات اکتوبر پچھلے سال حماس کے مجاہدین نے جس انداز سے حملہ کیا وہ حملے پر لوگ تفسرہ کر سکتے ہیں ہر ایک کی اپنی مرضی ہے لیکن اس نے فلسطین کے مسئلے کی نویت تبدیل کر دی اور دوبارہ کسی کے زبان پر یہ نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں آج یا فلسطینی ریاست کی قیام کی بات ہو رہی ہے یا اس مسئلے کے حل کے لیے دو ریاست حل جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہم اس پورے سرزمین کو عرب کی سرزمین کہتے ہیں اسرائیل کی سرزمین کہتے ہیں اور یہ عرب کی وہ سرزمین ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرت العرب تمام جزیر عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو چنانچہ اس کے تحت اس خطے میں یہودیوں کی آبادی بستی یہودیوں کی مملکت اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے نہ ازروع شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہیں جغرافیہ لحاظ سے چنانچہ سات اکتوبر کو آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منائیں بوجوہ اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم یک جہتی کا مظاہرہ کریں ہمارے درمان اختلاف رائے موجود ہیں سیاسی معاملات پر اختلاف رائے ہیں الیکشن کے معاملات پر اختلاف رائے ہیں بہت سی چیزوں پر ہمارے اختلاف رائے ہیں لیکن اگر آج شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے تو اس موقع پر بھی بہرحال ایک سمٹ ہے ایک سربراہی اجلاس ہے اور ہمیں اس کے احترامے بھی یک جہتی دکھانے چاہیے اگر ہم نے میشت کے حوالے سے دنیا کا اعتماد حاصل کرنا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرے تو اس کے لئے داخلی یک جہتی ضروری ہے تاکہ ہم ان کے اعتماد کو بہار کر سکیں تاہم اس وقت تک پچاس ہزار غزہ اور خانونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے خواتین کی ہے بچوں کے لئے